ذکر نہ کرنے والا وَلَا تَكُم مِّنَ الْغَافَلِينَ ذکر سے غفلت کرنے والا اللہ کے قرب سے محروم اور رحمان سے دور اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے شیطان کی اکساہتوں اور شیطان کی وسوسوں کا تر نوالہ بن جاتا ہے اور شیطان کی اکساہتوں کا شکار ہو جاتا ہے فَسَعَا قَرِنَا یہ شیطان اس کا ہم نشین بن جاتا ہے اور ذکر کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر سے مو موڑنے والا اور ذکر سے اعراض کرنے والا اللہ اس کی معیشت اور زندگی کا گزران تنگ کر دیتا ہے اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر سے اعراض کرنے والے کے لیے آگے یہ بھی فرمایا تھا فَجَعَلَهُ فِي الْآخِرَةِ عَعْمَا یہ ذکر سے اعراض کرنے والے کو قیامت کے دن میں اندہ بنا کر اٹھاؤں گا اس کو آخرت کا جو خسارہ ہے فلا سے تو جو محروم ہوگا وہ ہوگا لیکن آخرت نے فَجَعَلَهُ فِي الْآخِرَةِ عَعْمَا قیامت کے دن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعید دی کہ اس کو اندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اس کو آنکھوں کی بنائی سے محروم کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر پوچھے گا کہ اللہ میں دنیا میں تو بسارت سے نوازا کیا ہوں آج میری بنائی کا معاملہ کیوں کر ایسا ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ جس طرح تم نے ہمیں بھولا دیا تھا آج ہم نے تمہیں بھولا دیا تو ذکر کو بھولانے والا اللہ کی یاد کو دل سے بھولانے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھولا دیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان بدبختوں میں سنہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی یہ گوشت کا ٹکڑا اور اس گوشت کے ٹکڑے زبان کی قوت گویائی جیسی نعمت جو تُو نے ہمیں عطا کی ہے اللہ ہمیں ذاکر بنا دے اللہ اپنی زبانوں پر ذکرِ الٰہی جاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ یہ دل جو تُو نے ہمیں دیئے ہیں اللہ ان دلوں میں اپنی یاد اور اپنی محبت اور اپنا تقوی بزانے والا خوش نصیب بنا دے ربی عینی على ذکرِ کا و شکرِ کا و حسنِ عبادتِك